بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سوریہ میں ہم بات کریں گے آرس پویٹکا کے بارے میں آرس پویٹکا یہ لکھا ہے حریس نے آرس پویٹکا کا مطلب یہ ہے آرٹ آ پویٹری یعنی پویٹری لکھنے کا ایک فن تو اس میں جو پہلا پوائن حریس بیان کرتے ہیں وہ ہے یونیٹی اور آج کی سوریہ میں ہم بات کریں گے یونیٹی کے بارے میں خاص طور پر یونیٹی کے بارے میں حریس کیا کہتے ہیں اب یونیٹی کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یونٹی سمجھنا ہے اس مختلف تین قسم کی یونٹیز ہے یونٹی آف ٹائم ہے یونٹی آف پلیس ہے ان یونٹی آف ایکشن ہے اب اگر آپ ان تینوں یونٹیز کے بارے میں نہیں جانتے تو مجھے کمیٹ میں بتائیے میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گا تو یونٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یونٹی کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ چند اگزیمپلز دیتے ہیں کہ کسی چیز میں اگر یونٹی نہ ہو تو وہ کیسے دیکھتی ہے سب سے پہلے وہ مثال دیتے ہیں کہ جس بک میں یا جس ورک میں جس میں یونٹی نہیں ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ بیمار آدمی کی خواب ہوتی ہے اور جب وہ بیمار آدمی صبح کو اٹ جاتا ہے تو اس کو اپنی سٹوری یاد نہیں ہوتی ہے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا تو یہی ایک ایگزیمپل وہ دیتے ہیں کہ جس چیز میں یونٹی نہیں ہوتی ہے جس بک میں یونٹی نہیں ہوتی ہے یا جس ورک میں یونٹی نہیں ہوتی ہے پھر ایک ایزامپل ایسا دیتے ہیں پرس کرے ہیومن ہیڈ ہے اور ہیومن ہیڈ کے ساتھ آپ ہارس کے لگز لگائے اور ہارس کے لگز کے ساتھ آپ مچھلی کی جو دم ہے وہ لگائے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایسے چیز بن جاتی ہے جو کہ کچھ نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا بھی نہیں رہتا تو اس طرح وہ ایک ایزامپل دیتے ہیں کہ جس بک میں یونٹی نہیں ہوتی ہے تو ایسے ہے جو کہ کوئی چیز بھی نہیں رہتی ہے جس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ یونٹی پر اتنا فاکس کرتے ہیں اور اس پر اتنا زور دیتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں یونٹی کے بارے میں کہ جو اگسٹس ایج تھا اس میں پویٹس اور پینٹر کو یہ ایک رائٹ دیا گیا تھا ان کے ایک ریکنائز رائٹس تھے جو کہ اب بھی موجود ہے جو پویٹک لائسنس جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ رائٹس ان کو دیے گئے تھے جو کہ اس میں یہ تھا کہ وہ جو بھی جو بھی آورڈز یوز کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں پویٹس یا پینٹر تو یہاں پہ آگسٹس پھوریس کہتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پہ نہیں چلی گی کیونکہ اگر وہ کچھ بھی کرے تو یونٹی کو وہ برقرار رکھیں گے یعنی ورڈز وہ جیسے بھی یوز کرے اگر وہ گریمائٹکلی ٹک ہو یا نہ ہو پر یونٹی کا خیال بہت زیادہ رکھنا ضروری ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو یہ رائٹس دے گئے ہیں تو اس کیس کا مطلب نہیں ہے یہ کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اگر یونٹی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے پھر آخر میں وہ بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ورک ہوگی پویٹس کے وہ کیسے ہوگی وہ کمپلیکیٹن نہیں ہوگی اور اس میں اگین وہ کہتے ہیں کہ یونٹی یونٹی اس میں ہونے چاہیے تو یہ چند بات ہی تھی ہوریس کے بارے میں جو کہ ہوریس نے کیے تھے کہ کسی ورک میں یونٹی کتنی ضروری ہے تو بہت جل ہم اور ویڈیو بنائیں گے ہوریس کے اس آرسپورٹکا کے بارے میں اور اس میں ہم بات کریں گے کہ غلطیوں کو ریموف کرنے کے لئے کونسے سکل ضروری ہے ہوریس کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ بھی آج کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہوریس کیا ہوریس کیا ہوریس کیا